سر مسلم امہ مسلم امہ مسلم امہ مسلم امہ آنکھیں پتھر آ گئی ہیں ہڈییں کمزور ہو گئی ہیں ان کی آرگنازیشن بنی ہے وہ کیا کر رہی ہے اس وقت میرا ایک قوشن ہم ان کے ماتحت ہیں یا اپنے سربناوں کے ماتحت ہیں یا ہم اپنے پرسنلی کچھ کریں سیکنڈ مکننہ انتظامیہ ادلیہ ہمارے ملک کو چلانے والی مشین ری ہو ہوا کرتی ہے تینوں کے جنازے نکل چکے ہیں چوتھی ایسی کونسی چھپی ہوئی پاور ہے جو کنٹری کو چلا رہی ہے اب میں ان تین میں سے کس کو بلیب کروں سر تینکیو سر دیکھیں پہلی بات تجھے ہے کہ ستاون اسلامی ممالک میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے سوائے افغانستان اور ایران کو چھوڑ کے جہاں کے مسلمان حکمرانوں سب سیکولر لبرل حکمران ہیں ٹونی بلیر میں اور بشارل اسد میں کوئی فرق نہیں ہے جو بائیڈن میں اور عبداللہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ اس کی بیوی جو ہے وہ جو بائیڈن کی بیوی سے زیادہ خوبصورت ہے اور زیادہ نخرے سے باہر آتی ہے سی سی میں اور سپین کے بادشاہ میں یا فرانس کے بادشاہ میں کوئی ایک کی طرح سیکولر نیچنلس لوگ پہلی دفعہ انہوں نے عرب لیگ کی بات کی ہے تین دفعہ جلا سوچے گا عرب لیگ کا کیا کر لیا کچھ نہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا اس خطہ سے سلسطینی کا ایک جنرل جینوسائٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے دیکھیں جو ویسٹ بینک ہے نا جی ویسٹ بینک کو انہوں نے فرستینی جو رہتے تھے وہ انہوں نے تقیباً خرید لی ہوئے ہیں یہ میرے سامنے وہ پڑھی ہوئی ہیں ان تنظیموں کے نام میں جو کہ امریکہ دیکھیں آپ خود سوچیں کہ آج آپ جہاد کے نام پہ چندہ اکٹھا کریں تو آپ کو امریکہ میں پکڑ لیں گے یہ میں اجلایا تھا اس ساری کے ساری تنظیمیں یہ دیکھیں جیوش نیشنل فنڈ یہ وہاں سے اس کے لیے امریکہ میں چندہ اکٹھا کرتا ہے اور برطانیہ میں چندہ اکٹھا کرتا ہے فرانس میں چندہ اکٹھا کرتا ہے وہاں بیجتا ہے پھر اس کے بعد الاد آئی آر ڈیوٹ فانڈیشن یہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں یہ وہاں بیجتے ہیں الاد ہے یہ سارے کے سارے وہاں چندہ اکٹھا کر کے بارہ کسینوں چلتے ہیں وہاں پر اس وقت لاس ویگس میں وہ چندہ اکٹھا کر کے بیٹھتے ہیں وہ تو ان کو علاقے کو انہوں نے وہاں کر لیا ہوئے ادر محمود عباس کو بٹھا دیا ہوئے ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ بھی فلسطین کے محمود عباس کے اس سے ملتے ہیں ہم آس سے ملو نا پتا چلے تابعا امریکہ تمہارے کانچ کھنچے ملو فون کرو اسماعیل حانیہ کو فون کرو خالد مشل کو یہ امریکی ٹوڑی محمود عباس کا بندہ جائے اس کو تم مل کے کہتے ہیں ہم نے فلسطینیوں بہت دور اس کام کر لیا وہ انہوں نے ایک قسم کا انہوں نے وہاں کر کے وہ کر لیا ہوئے یہ وہاں وہاں بلٹ اپ ہو چکا ہوئے انہوں نے چیزیں بھی خرید دیں اس کا انہوں نے پروائی نہیں ان کے لئے مسئلہ تھا غزہ کی پٹی کا اور غزہ کی پٹی کے میں نے وجہ بتا دی کہ انہوں نے وہاں سے سویز ختم کرنی ہے اور وہاں سے انہوں نے نکلنا ہے اور اس میں تمام ملکوں کا مفاد ہے تو یہ ایک تو امت کی بات آپ سوچ چھوڑ دیں امت میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جو اس وقت افغانستان کے لوگوں نے کہا میں راستہ دو ہمیں جانا چاہتے ہیں لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت تو کسی نہ کسی طرح ان کے جتھے جو ہیں وہ نکل جائیں گے وہاں سے تاکہ وہاں پہنچیں لیکن ان کو تو مسلمان ملک ہی راستہ نہیں دے رہے نہ پاکستان دے رہے ہیں نہ ایران دے رہے ہیں نہ تاجکستان دے رہے ہیں کون ان کو راستہ دے گا میزائل کی رینج تھی ہوسیز کے پاس آپ کے پاس بھی تھی میزائل کی رینج تھی بڑے کہتے تھے ہمارا میزائل اسرائیل کو جا کے ہٹ کرے گا تو کرے آپ ہوسی نے تو کر دیا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے دوسری بات کی تھی کہ کون چلا رہا ہے سب کو پتا ہے جس سے بچ وہ جو ریت کی بوریاں تھیں پھٹ چکی ہیں اور بہت چہرے پورے نظر آتا ہے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے لیکن میں یہ نہیں کہتا چل ٹھیک ہے اس کائنات کے اندر آپ اور میں دونوں جو ہیں ایک رسمگاہ کے اندر امتحانگاہ کے اندر ہیں مجھ سے میری صلاحیتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور پاکستان کے وزیراعظم اور پاکستان کی آرمی چیف سے اس کی طاقت اور صلاحیت کے مطابق سوال ہوگا جی جب کیا جی اس وقت اس ملک کی گورنمنٹ اور فوج پر جی پریشر ڈالنے کے جی عملی ہے کوئی طریقے کار جو ہے جی انشاءاللہ کہ ان پر پریشر آئے کہ وہ کوئی فوج یہاں سے اب اپنی دو تین چیزیں دو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ علماء کرام کی آٹھ تنظیمیں ہیں اور یہ سیاسی تنظیمیں نہیں ہیں یہ علماء کی ٹریڈ یونینز ہیں کیونکہ جمیت علماء اسلام ہے جمیت مسلمانان اسلام نہیں ہیں مومنین اسلام نہیں ہیں جمیت علماء اسلام ہے جمیت علماء پاکستان علماء کی ٹریڈ یونینز ہیں ان پر آپ پریشر کیوں نہیں ڈالتے ہیں کہ یہ جمعے کے بعد نکلے خرد نماز کے بعد نکلنا چاہیے مطلب آپ کو تھوڑا سا احساس کرنے اس چیز کو ہونا چاہیے اور کچھ نہیں بچوں سر رگوں کرو ہیں کچھ تو کریں آپ سوچیں میرے دوست باہر باہر ہم جرمنی میں ہم فرانس میں ہم زیادہ فیل کرتے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ دکھ محسوس کر رہے ہیں پاکستان سے میں سچی بات تو زیادہ دکھ محسوس کر رہے ہیں وہ لوگ بنگلہ دیش ہم سے زیادہ روز جلوس نکلتا ہے وہ تو ہماری حالت بہت بری ہے لیکن نکلنا چاہیے میں تو کہتا ہوں کل ہمارا چلے شام کو چلیں بے شک جب فیسٹیویل ہو رہا ہو تب کارٹس ریکھیں کل چلیں انشاءاللہ بلکہ چلنا چاہیے کم کہتا ہی یہ فیسٹیویل تو بند ہو اور کچھ نہیں پیسے کٹھے کر گے خالصہ پہ اشتہار دے گے یہ فیسٹیویل بند ہو لیکن کون لگائے گا فیکٹیویلی انفرمیشن نے اتنا بڑا پڑا اشتہار دے دیں سارے اخباروں کو جب سارے فیکٹیویلی انفرمیشن نے اتنا بڑا اشتہار دینا ہے لہر لہر کا تو ختم جماعتی اسلامی والوں نے بارہ مارچ بارہ طریق کو ارمونیس مومبر کو دوبارہ ملین مارچ کا غزہ کا ان کو ایڈوانس مکنگ ہے کہ بھی یہ ایک ماہ ماریں گے اور ٹی ایل پی والوں نے پانچ مطلب تین ہفتے گزر گیاں یہ سیاست کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ بات سراجل اقصاب وہاں پر سراجل اقصاب میں جو سپیچ کا ٹائم آیا وہی جو اٹھا ہوا اسلام بات میں تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ٹائم اینڈ ہونے والا میں مقتصر سی بات کروں گا مطلب اور ساجد ندی صاحب کا ٹائم آیا انہوں نے بھی دو ٹی منٹ مطلب یہ کیا سیاست کھیل رہے ہیں ہمارے انجینیر مرزا صاحب نے اپنے سیشن میں کہا کہ جی میں نے بڑوں کو بتانے کی ضرورت ہی ان کو پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے مطلب ویسے تو یہ ہمارا لیڈرشپ لیتے ہیں لیکن جب بتانے کی بات آتی ہے کہ بھائی آپ پر جہاد فرض ہے جو بھی ہے یہ ایک بار دیں ہاں فتوہ ویسے تو یہ ہر جنہاں فتوہ دیتے ہیں مسلمانوں واپس میں لڑوانا یہ حق امت کے خلاف کیوں نہیں فتوہ دیتا ہے میں اپنی جوانی کی بات بتاتا ہوں اور اپنے درمیان عمر کی بات بتاتا ہوں جماعت اسلامی نیو یئرز پہ لوگوں کے گھروں پہ حملہ کرتی تھی نا جمیعت واری الہمراہ پہ توڑ پوڑ کرتے تھے نا سادکین نے ایک نمائش کی تھی نائنٹین سیونٹی میں تو اس پہ لکھا ہوا تھا ترک کر گیا سادکین اسلام پہلے لکھتا تھا خدا کا نام اب بناتا ہے اسلام تو جماعتیوں نے جا کے اس کی اُلٹ دی وہ تیز آدمی تھا تو اس نے دوبارہ نمائش اگلے دن لگائی تو میر تکی میر کا شیر لکھ دیا کہ میر کے دینوں محصب کا اب پوچھتے کیا ہو ہم نے سو کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا تو میر تو ہم پڑھتے ہیں اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اس کے اوپر کسی نے اتجاج کیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر اس وقت پورے ملک کے اندر یہ چلو لہور شہر بھئی لہور تو لہور لہورہ نا جی غازی لندین کا شہر ہے بھئی تو چھوڑنے یعنی ہم پتے کیا کہتے ہیں تم انہیں مارو تم انہیں یہ کرو ہم ہمیں کم از کم ان کو کھانا پچانے کے اجازت دو آپ مجھے یہ بتائیے آپ کو کس نے کہا تھا فارسطان میں جہاد دڑو جب روس آیا ہے تو آپ کو خواب آئی تھی انہیں خواب میں آئی تھی کہ جا کے ان کو کہا تھا کہ تلوار پکڑو اور جا کے لڑو آپ کو امریکہ نے کہا تھا ہم لڑے ٹھیک ہے لڑے اچھی مقصد اچھا ہے کہا امریکہ نے ٹھیک اس کے بعد جب امریکہ نے کہا خبردار ان کے سن کا ساتھ نہ دینا تو ہم نے ان کے خلاف لڑے سب سے خوفناک بات یہ ہو رہی ہے میں نے پوری کی پوری ویڈیو اس بات پر بنائی ہے کہ جب امت متحد ہونے کی بات تھی امریکہ نے کہا نکالو افکان مجھے دن کو یہاں سے مہاجرین کو یہاں سے ہم نے کریپ ڈان شروع کیا وہ ضرورت تیس ہوگا کوئی ایک کم از کم اتنا اعلان کرتے جب تک غذا کی صورتحالی ہم نہیں نکالتے ان کو اور آپ نے کریکٹرون کیا ان کی بستیوں اور جو بچارہ رہ رہا ہے وہ تو جو جا رہا ہے پتے کونس ہے جو پالش کرتا ہے جو چھلی بیشتا ہے جو بچارہ اس کی ان آدمی جو کہ ناظرہ کو رشوت دے کے اپنا شنازی گارڈ نہیں بنا سکتا جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ پاکستان کے کسی پشتون فیملی کے ساتھ شادی کر لے اور وہ پلازہ بنا لے میں ایسے ہزاروں کو جانتا ہوں کہ جنہوں کی شادی ہیں جہاں پر ہوئی ہیں وہ آپ یہاں کے نیشنل ہیں یہ ہم نے کیا کس کے کہنے پر کر رہے ہیں میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ امریکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک اراک اور ایران والی جنگ چاہتا ہے اور وہ پلٹ پہ ہوئی